دو چار ذرائع میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے ایک تو خسن عمل کے ذریعے اللہ نے گارنٹی دی ہے نا ایک بات اچھے عمل کرو اچھے اخلاق پیدا کرو اچھا لوگوں کے ساتھ بتاؤ حتیٰ کہ غیروں کے ساتھ بھی اس وقت ایک عملی مسلمان بن کر کے جو معاملات میں کدھار میں اخلاق میں بہت پہ جا رہے ہیں ارے میرے اور آپ کے نبی اپنی مبارک ٹھیڑ پہ بوجھ روٹھائے بھی آج بیک میں کسی کو بٹھا لینے میں کیا شرم ہے کیا شرم ہے ارے ہم مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن سے ملنے کے لیے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہاں جانے ہو کہاں اس ملک کے گورنر سلمان فارسی سے ملنے جا رہا ہوں تو کہاں چلو میں چلتا ہوں تم کو مسلمان سے ملا دیتا ہوں حالانکہ وہ مسلمان فارسی ہی تھے ملک کے گورنر تھے اللہ اکبر ہم اس جماع سے تعلق رہتے ہیں مولانا سید نظیر حسن محدث دہلوی رحمہ اللہ جب ایک پروسی ملک کے کچھ طلبانے کہاں کہ ہم آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کہاں آئیے کہاں کہاں پہ آنا ہے دہلی ہے اسٹیشن پر آئیے ٹرین کے ذریعے جب آئیں گے وہاں ایک کولی ملے گا آپ کس سے آرے فلا ٹرین سے فلا ٹرین پر پہنچ رہے ہیں ایک کولی کی شکل میں وقت کے شیخ العرب والعجم عرب اور عجم کے سب سے بڑے محدث سید نظیر حسن محدث دہلوی طالبان علوم نبویہ کے استقبال کے لیے دہلی ریلی میں اسٹیشن پر کھڑے ہیں آج ہم کو شرم آتی ہے کسی عالم کے ساتھ بات کرنے پہ آج ہم کو شرم آتی ہے کسی عالم کو اپنے گھر لے جانے پہ برا مطمع نہیں ہے ہے یا نہیں آج اور سوچئے میرے نوجوان ساتھ جو گرمی کا مہنہ آ رہا ہے کبھی نکلتے نکلتے مسلم غیر مسلم آپ یہ مردے کیے بلکہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈیالوجی کو کہ اللہ کے نبی اس بڑیہ جو بڑیہ عورت آپ کے کردار کشی پر آمادہ تھی آپ کو برا بلا کہہ رہی تھی آپ کو گالی کوس رہی تھی آپ کو ایسے ویسے الفاظ کہہ رہی تھی اور اللہ کے نبی صبر و تحمل کا پہار بن کر بڑیہ کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس بڑیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچھرہ پھیکنا چھوڑ دیا گندگی پھیکنا چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے پوچھا وہ عورت کا کیا حال ہے کیوں اس کی اللہ صحابہ کرم کا چھوڑ دو اللہ کے نبی بیمار چل رہی ہے اللہ کہہ مر جائے وہ تاکہ ہمیشہ کے لئے فطح اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں میں دین رحمت لے کر آیا ہوں چلو اس کے گھر پر ارے کچھرہ پھیکنے والی ایک دو دن کچھرہ نہیں پھیکی کیوں تو اللہ کے نبی گئے آج کسی مریض کی عادت کے لئے میں اور آپ ہسپٹل تک نہیں جاتے سوچو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا آج کہا ہے جی اپنے چپنے کو ٹینشن دے رہے ہیں اپنے چپنے کے پیچھے پہ رہے ہیں کیا ہے یہ اللہ